مدانہ کمزوری کا عراج کیا ہے اس کا عراج یہی ہے کہ آپ عجوہ خجور بھی کھائیں زمزم بھی گھٹھلی بھی پھینک سکتے ہیں لیکن بعد محبت سے جیسے حضر نرلتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے خجور آتی تھی تو خجوریں تقسیم کرتے طلبہ میں فرماتے ہیں بھئی خجور آپ کھا لیں اور اس کی گھٹھلیاں مجھے لے لیا تھا تو کسی نے بعد میں پوچھا انہیں کہا میں گھٹھلیاں سکاتا ہوں جب یہ سوک جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سرمے میں بھی ملا دیتا ہوں دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں اللہ شفا کر دیتے ہیں آج کال تو ویسے بھی ایک تحقیق ہو گئی ہے نا کہ خجور اور خاص طور پر اجوہ کی خجور کی گھٹھلیوں سے ماجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے ویسے بھی علماء نے بڑی لنے تحقیق کی ہے یاد رکھیں انہیں کہا کہ خجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے کیا معنی ہے انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خجور کی بھی در درشاہ کے کار دو کھڑی ہوئے گی لیکن اوپر سے اگر کار دو تو مر جائے گی تو اس کی بھی گردن کٹ رہے تو مر جائے گی دوسرا ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہتی ہے اس لئے انہیں کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لئے انسان کے لئے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برنی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس پہ اس دن ظہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کہ تو غذا ہی صرف خجور تھی یعنی یعنی خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی غذا تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لئے وہ لوگ صحت مند تھے نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کنسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بنا کے کھانے شروع کیا ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچے ہیں اور مثالیں ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری موقع گھر بن چکا ہے تقاد ہیں تحف تحائف ہیں ان میں سب سے پہلا جو تحفہ ہے وہ ہے عجوہ خجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص نہارم ہو عجوہ خجور کے ساتھ دانے کھائے گا اس دن اسے زہر جادوں وغیرہ تکلیف دینے والی کوئی چیز اثر نہیں کرے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کی سب سے بڑے خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف مدینہ میں پیدا ہوتی ہے یہ صرف مدینہ کے باہر بہت کوشش کی لیکن یہ عجوہ خجور باہر نہیں ہوتی ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے باغ سے ہے کہ جب انہوں نے باغ لگایا کافی سارے صاحبوں کے بے باغ تھے منٹی لگی تو سارے خجور اٹھا کے لے گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس شکل سے کالے تھے اور ان کی عجوہ خجور بھی کالی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر رہا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کالا ہوں میری خجور بھی کالی ہے کوئی خریب نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عجوہ خجور کے ساتھ دانے صبح نہار مکھائے گا اس دن اسے کوئی چیز زہر جادوں وغیرہ چیز اثر نہیں کرے گی تو وہ خجور عجوہ خجور ہیں اس لیے یہاں سے اگر زیادہ خجور کوئی بھی لینا چاہیں اپنے گھر کے لیے ایک سے دو کلو دین کلو ضرور عجوہ خجور لے جائیں جو اس کے بعد تحفہ ہے خجور کے ساتھ نو تاق عادت میں گھٹلیاں یا خجور موجود ہو اس گھر میں مفل سے غربت رزق تنگی نہیں ہوتی اور ایجنل عجوہ خجور کی گھٹلی کا پاورڈر مانے کے لیے سکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اورڈر ابھی مانگائیں عجوہ خجور کی گھٹلی کا پاورڈر مانگانے کے لیے سکرین پر دیے ہوئے نمبر پر سمپر کریں آڈر ابھی مانگائیں خجور دل اسطمال فرماتا ہے 70 بیماریوں سے نجات ہمارے ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تو خجور کے حوالے سے بات نکلی تو بلے کہ شوگر کے پیشنٹ بھی اگر چاہیں تو کھالی اجوہ خجور کھا سکتے ہیں باقی خجور نہیں اس لیے کہ باقی خجور شوگر فیکٹری ہے کھاؤ گے تو شوگر بڑھ جائے گی اجوہ خجور کھا سکتے ہو تو قربان جائیے میرے آقا کی حضور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوہ خجور موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاقہ تو شوگر کا پیشنٹ بھی اسے کھائے گا تو اجوہ خجور سے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ ہے اسلامی تحزیر ستر بیماریوں سے شیصے جو پیرے معترم و معزز و مکرم حجاجی کرام پہلے آئے ہوئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے ستر بیماری کے شفاہ ہے اس میں اور اس کے بعد جو توحفہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجوہ خجور کا صفوف اجوہ کا پوڈر اسے اجوہ کا پوڈر کہا جاتا ہے اسے جو ہے دل کے مریض کے لیے حضرت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کا درد ہوئا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سعاد آپ اجوہ خجور کی گھٹلیاں اور پیس کے جو ان کا پوڈر استعمال کرو اس کے بعد وہ چالیس سال زندہ رہے کبھی انہیں دل کا دورہ نہیں پڑا اس کے لیے اجوہ خجور کا پوڈر ہے اس میں میرے معزز و محترم حجاج اکرام دو چیزیں میرے پاس ہیں ہمارے پاس ہے اجوہ خجور اجوہ خجور کی گھٹلی کا پوڈر مگانے کے لیے ہمارے چینل سے سمپرک کریں اور اسکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کونٹیک کریں ویڈیو پسند آنے پر گروپ میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں کمانڈز میں ضرور بتائیں ٹی کے تالیخان چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ موسیقی